بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ ہمیں کسی بھی ڈرائنگ کو ریجنل کوارڈینیٹ پر ٹرانسر کرنے کے لئے 1 into 1000 سکیل ریکوائرد ہوتی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی آٹو کیٹ کی دوسری ڈرائنگ کی طرف جو ہماری 1 into 1000 سکیل میں آل ریڈی کریئٹ ہوئی ہوئی ہے تو یہ ایک مین لے آؤٹ ہے اس ڈرائنگ میں یہ میرا سلیکٹڈ زوم ایریا میری اس شاب ڈرائنگ کے لئے اریجنل لوکیشن ہے جس پہ میں نے اس ڈرائنگ کو آلائن کرنا ہے چلے ہم چلتے ہیں پھر دوبارہ سے پھر اپنی شاب ڈرائنگ کی طرف اب اس ڈرائنگ میں ہم یہ جو ڈیمنشن دیکھ رہے ہیں یہ ڈیمنشن آپ کو ملی میٹر میں نظر آ رہی ہے اب ہم اپنی اس شاب ڈرائنگ کے ایک کارنر پر کوارڈینیٹ شو کرتے ہیں کوارڈینیٹ شو کرنے کے لئے میرے آئی بٹن میں آپ کو ایک ویڈیو شو ہو رہی ہے اس سے آپ رانمائی حاصل کر سکتے ہیں یہ میں نے کارنر پر کوارڈینیٹ شو کیے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنی اریجنل ڈرائنگ کی طرف اریجنل ڈرائنگ میں یہ ایک کارنر پر کوارڈینیٹ شو کیے ہوئے ہیں یہ آپ ان کوارڈینیٹ کو دیکھیں اور شاب ڈرائنگ کی کوارڈینیٹ کو دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ ڈیفرنٹ خود بخود نظر آئے گا اپنی شاب ڈرائنگ کو اریجنل ڈرائنگ پر الائن کرنے کے لئے ہمیں دو جگہ پر کوارڈینیٹ شائعنے ہیں یہ میں نے دوسرے کارنر کے بھی کوارڈینیٹ شو کیے ہوئے ہیں پیارے دوستو یہاں ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ آپ کو اپنی شاب ڈرائنگ کو اس موجودہ حالت میں اپنے اریجنل کوارڈینیٹ پر الائن نہیں کرنا تو سب سے پہلے آپ کو اپنی ڈرائنگ کی ایک کاپی کر لینے ہیں یہ دیکھیں میں اپنی ڈرائنگ کی ایک کاپی کر رہا ہوں کاپی کرنے کے بعد ہم نے کمانڈ بار میں بلات لکھ کر انٹر کرنا ہے تو یہ ایک بندو کھولے گی اس میں اپنے بلات کا نام لکھ دینا ہے میں لکھ رہا ہوں شاب ڈرائنگ شاب ڈرائنگ کے بعد اپنے اپجیکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے تو میں یہ اپنی پوری ڈرائنگ کو سلیکٹ کر رہا ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد انٹر کرنا ہے جب جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو آپ کے سب جتنے بھی ڈرائنگ میں اپجیکٹ ہوں گے ان کو اکٹھا کر رہے گا اس کے بعد آپ کو ایک پک پوائنٹ لینا ہے پک پوائنٹ ہم اپنے اس پہلے پوائنٹ کو لیں گے جہاں سے ہم نے اپنی ڈرائنگ کو آلائن کرنا ہے اوکے پر کلک کرنے کے بعد آپ کی پوری ڈرائنگ جو ہے وہ ایک بلاک کی شکل میں کنورٹ ہو چکی ہے اب ہم نے اس اپنی کنورٹڈڈ ڈرائنگ کو آلائن کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں دو پوائنٹس کے کوارڈینٹ چاہیے جہاں ہم نے اپنی ڈرائنگ کو آلائن کرنا ہے اب ہم اپنے پہلے پوائنٹس کے کوارڈینٹس کو کنورٹرول سی کے تحت کپی کر کے شاپ ڈرائنگ میں چلے جائیں گے اب ڈرائنگ میں آ کر ہم اپنے اس پوائنٹس کے قریب اس کو پیسٹ کر لیں گے اس کے ٹیکسٹ تھوڑا چھوٹا ہے جو نظر نہیں یہاں پا رہا اس کے لئے ہم سکیل کی کمان لے کے اس ٹیکسٹ کو تھوڑا بڑا کرتے ہیں جو ہمیں ایزیلی نظر آسکے اس کے بعد دوبارہ ہم چلتے ہیں اپنی اویجنل ڈرائنگ کی طرف جہاں سے ہم نے دوسری پوائنٹس کے کوارڈینٹس کو کنٹرول سی کے تحت کاپی کر کے اپنی شاپ ڈرائنگ میں لاکر پیسٹ کرنا ہے کنٹرول وی انٹر کریں گے تو آپ کے کوارڈینٹ پیسٹ ہو جائیں گے ویسے بھی آپ رائٹ کلک کر سے رائٹ کلک کرنے سے پیسٹ کر سکتے ہیں میرے کوارڈینٹ پیسٹ ہو چکے ہیں لیکن اس کا ٹیکسٹ بہت چوتا ہے اس لئے سکیل کی سکیل کا کمان استعمال کرتے ہوئے ہم ٹیکسٹ کو تھوڑا بڑا کر رہا ہوں اس کے بعد ہم نے کمانڈ بار میں لکھنا ہے اے ایل آئی جی این الائن الائن کمانڈ کو ایکٹیو کرتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے اپنے آبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے جس کو ہم نے الائن کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد انٹر بٹن دبانا ہے تو نیچے آپشن پڑھتے ہوئے ہم نے اپنے پسٹ پوائنٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اپنا دسٹینیشن پوائنٹ دینا ہے دسٹینیشن پوائنٹ جو ہمارے سامنے کوارڈینیٹ شروع ہو رہے ہیں یہ ہمارے دسٹینیشن پوائنٹ ہے تو یہ کوارڈینیٹ انٹر کرتے ہوئے ہم اپنی دسٹینیشن پوائنٹ پہ اپنے اس پہلے پوائنٹ کو الائن کر لیں گے یہ میں اپنے کوارڈینیٹ انٹر کر رہا ہوں جو سامنے ہم نے ایدھر ایزی لیے پیسٹ کیے تھے تاکہ ہم ایدھر سے دیکھ کے ایزی لیے ایدھر پوٹ کر سکیں اب ہم نے سیکنڈ پوائنٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے تو ہم دوسرے کارنر کو سیلیکٹ کرتے ہوئے اپنا دوسرا دسٹینیشن پوائنٹ دیں گے دوسرا دسٹینیشن پوائنٹ ہے ہمارے یہ اوپر ڈسپلے جو کوارڈینیٹ ڈسپلے ہو رہے ہیں یہی کوارڈینیٹ ہم اپنے سیکنڈ دسٹینیشن پوائنٹ میں لکھ انٹر کریں گے تو ہماری ڈرائنگ ان کوارڈینیٹ پر الائن ہو جائے گی یہ دیکھیں دوستو سیکنڈ ڈسٹینیشن پوائنٹ میں میں وہی کوارڈینیٹ انٹر کر رہا ہوں جو ہم نے سامنے لکھے ہو گئے ہیں اس کے بعد وہ ہمیں سکیل کا آپشن دیتا ہے جو ہمارا مین پوائنٹ ہے اس کے لئے ہم نے یس انٹر کرنا ہے یس انٹر کریں گے تو ہی ہماری ڈرائنگ ہمارے کوارڈینیٹ پر جا کر اگزیکٹ الائن ہو پائے گی اب ہماری ڈرائنگ آٹومیٹک الائن ہو چکی ہے اس کو دیکھنے کے لئے ہم زیڈ انٹر ای انٹر کریں گے تو ہماری ڈرائنگ زوم ہو کر ہمارے سامنے آگئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ڈرائنگ کی پہلی والی پہلی پہلی سے بلکل ڈیپرنٹ ہے اب ہم اس ڈرائنگ پر کوارڈینیٹ شو کرنے کے لئے تھوڑا ڈیمنشن سٹائل چینج کر لیتے ہیں سٹینڈر کی طرف چلتے ہیں کیونکہ اس میں ٹیکسٹ کی ہائٹ جو ہے وہ سٹینڈر ہے وان ان ٹو آن تاغ کے مطابق ہے تو اس کو سٹ کرتے ہوئے ہم اس ڈرائنگ کے اوپر کوارڈینیٹ شو کرتے ہیں کوارڈینیٹ شو کرنے کے لئے آپ کو میری پہلی والی ویڈیو کے لسپ والی دیکھنی پڑے گی تو یہ میں نے اپنے کوارڈینیٹ شو کر لیے ہیں ابھی ہم نے اپنے ان کوارڈینیٹ کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے یہ کوارڈینیٹ جو ہے وہ اپنی اوریجنل ٹرائنگ کے مطابق صحیح آ رہے ہیں یا کہ نہیں یہ دیکھیں دوستو اب ہماری شاپ ٹرائنگ میں اور ہماری اوریجنل ٹرائنگ دونے کوئی کوارڈینیٹ بلکل سیم شو ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی ٹرائنگ کو اچھے طریقے سے الائن کر لیا ہے دونوں پوائنٹس کو آپ بلکل اچھے طریقے سے چیک کر لیں دونوں پوائنٹس کے کوارڈینیٹ بلکل سیم شو ہو رہے ہیں جو ہمیں چاہیے اس کے علاوہ اب ہم دوسری طریقے سے بھی اس کو چیک کرتے ہیں کنٹرول سی کی تحت اپنی ڈرائنگ کو سیلیکٹ کریں گے اور اپنی جائیں گے اریجنل ڈرائنگ کی طرف اریجنل ڈرائنگ میں جا کے رائٹ کلک کرنے سے رائٹ کلک کرنے کے بعد کلپ بورڈ میں جا کے پیسٹ اریجنل کوارڈینیٹ کریں گے تو باری ڈرائنگ اپنی اریجنل پوزیشن پہ آکے پیسٹ ہو جائے گی میں نے اپنے بہت سارے دوستوں کی ریکویسٹ پیجے ویڈیو بنائی ہے تو پیارے دوستو پلیز آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا بہت مربانی شکریہ